السلام علیکم جی آج میں آپ سب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں آلو چنہ مسالدار ریسپی اچھا یہ ریسپی کی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آپ ڈینر لانچ اور کسی بھی پارٹی بغیرہ کے لیے بنا سکتے ہیں کسی سپیشل اوکیزن کے لیے بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑاہی لی ہے اس میں تیل ڈالا ہے میں نے دو تین ٹیبل سپون اور آلو ڈال دی ہیں آلو دیکھ لیں میں نے کس طرح کاتے ہیں میں نے چھوٹے آلو لیے تھے اور ان کو میں نے فردر دو پیس میں ڈیوائٹ کیا ہے جیسے براؤن ہو گئے آلو میں نے نکال لی ہے اسی تیل کے اندر اب میں ڈالوں گی پیاز پیاز میں نے میڈیم چاپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے جو ہے آئل میں اچھے سے کلر چینج ہونے تک پکانا ہے پھر جائے گا ایک ٹیمارٹر اور اس کو ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے اس کے بعد جائیں گے اس کے اندر مسالے ایک ٹیبل سپون جا رہا ہے لال مچ پاورڈر ایک ٹیبل سپون حلدی اور حضب زائقہ نمارٹر اس کو اچھے سے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا بھون لینا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ کچھا نہ رہے جیسے یہ مسالہ پک جائے گا تو میں نے اس کے ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو کچھا پن ہے مسالے کا وہ بلکل نہ آئے کچھا ٹیسٹ پینا ہو اچھا یہ ریسپی بہت مزدار ہے جی آپ اسے لنچ میں ڈینر میں ناشتے میں اور کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جی اب اس میں کھڑے گرم مسالے جائیں گے جس میں میں نے الائچی زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے اور تیز پتہ اور بادیان کے پھول ڈال رہی ہوں اس سے خوشبو فلیور بہت اچھی آتی ہے مسالہ میں گرائنڈ کر رہی تھی اور یہاں پہ میں ان کو اچھے سے پکا لوں گی اچھا پکانے کے بعد اس کے اندر جائے گا ایک سپیشل انگریڈینٹ جو کہ اس مسالے کو بہت اچھی تھکنس دے گا اور ایک کریمی فلیور دے گا یہاں پہ میں یوگرٹ ڈال رہی ہوں یہ میں نے ہاف کپ کے قریب یوگرٹ ڈالا ہے اور اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں چنے اور آلو چنے میں نے بوائل کر لیے ہوئے تھے آپ کو میرے چینل پر چنوں کو بوائل کرنے کا پریشر گک کے بغیر ایک صحیح طریقہ مل جائے گا اسکرپشن میں اس کا لنک دی دوں گی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اب اس کو پانی ڈائی ہونے تک ہم نے پکانا ہے اور اچھے سے بھن جائیں جب یہ تو ہمارا چنہ آلو کا مسالہ پرفیکٹ تیار ہے اچھا جب تک یہ بھنتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے اگر میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے میری حوصلہ افسائی ہوتی ہے اور مجھے بڑا یقین ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز میں کوئی انٹرسٹ لے کر دیکھ رہے ہیں تو اس سے جی مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ مزدار سی نیکس ریسپیس کے لیے اپنے آپ کو پرپیر کر سکوں تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا آلو چلے کا مسالہ بن کر تیار ہے اچھا اگر آپ نے اسے لنچ ڈینر کے لیے بنانا ہے یہ ناشتے کے لیے بنانا ہے اور بٹورے پرارٹھا یا روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی گریوی کر سکتے ہیں تو چلیں زی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی شیئر کر دی ہے اس کو جس طرح چاہیں آپ اس طرح کر لیں اگر آپ نے شوربہ بنانا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گریوی بن جائے گی اور اگر آپ نے اس کو ایسے کھانا ہے تو آپ اس کو چارٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جی سٹے ٹیون میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ زوجل میں آپ کے ساتھ بہت ساری یمی سی ریسپیز اور ریمیڈیز شیئر کرنے والی ہوں بہت جلدی اپنے چینل پر تو مجھے دیں اجازت ملتی ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ